رمائی مائل رندد ہوتی ہے پانی کی بیمہ دلائل وہ فلاسفہ کا رد کرتے ہیں اور جواب میں قرآن حدیث کے ساتھ فلاسفہ کے دلائل لاتے ہیں وہ منطقیوں کی لگا میں کھینس دیتے ہیں قرآن حدیث سے جواب دے کر پھر منطقیوں کی بولی میں جواب دیتے ہیں تمام علوم کے اندر اور جتنی میں باتیں کر رہا ہوں یہ خواب میں نہیں کر رہا سبحان اللہ کہ میں مستند آستانے پر بیٹھ کر کر رہا ہوں میرے ان ساری باتوں کا گواہ تیمتیس جلدیں بیمہ فیرس کے تیمتیس جلدوں میں چھپا ہوا فضاوہ رضویہ شریف ہے مارے ان تمام دعویوں کی لئے فضاوہ رضویہ یہ عجیب حسن اور یہ باتیں عزور کی عطائیں عزور کی مرضیاں ہیں اور اب میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں لبس امتیان کہوں تو یہ بھی اتنا مناسب نہیں ہوگا چلو ویسے جو ویکڑ لگا میں یہ مالکوں کی مرضی ہوتی ہے اگر حسن کا نور شرکپور میں ہو سبحان اللہ سبحان اللہ آگی سمجھ بڑے باقی اگر حسن کا سید زادے کا آل رسول کا وہ حضرت سینت سلسلہ علیہ نقش بندیہ سبحان اللہ خدمت السالکین حضرت میاں شہر محمد شرکپوری خدیس حسن العزیز ونبور اللہ مرکدہو کے پاس ایک سید کو انگلی کا اشارہ کر کے کہیں فے دے سڑیے اصندہ نور فے بنا سڑیے اصندہ نور تو انہاں نہیں آکھا کہ میاں جی توڑے بڑھ کے میں ہوں آگیا سبحان اللہ اس سلسل کے کو سمجھو بھائی صاحب اس رب کو سمجھو اس رب کو سمجھو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ زیندے سلسلہ علیہ نقش مندیہ صوفی باسفا اور نقش مند مشرف کے ساری بات کی نظروں اور توجہ کی ہے اور آپ کو ڈبل توجہ کی ضرورت ہے خودر والی توجہ کی بھی اور ادھر والی توجہ کی بھی اس لیے کہ آپ بڑے خراب ہیں مال ویڈیو دیکھ کے اقیدے کا قبلہ نہ بدلا کرو آجے سرگس آئیں ہیں کوئی تسیدین کوئی نہیں ہو تسید بے آسرے کوئی نہیں ہو توڑے سرگس آئیں ہیں جب وہ ایک سید کو کہیں کہ دے چھڑیے پہ حسندہ نور تو بنا چھڑیے پہ حسندہ نور یہ تو سید نہیں آگیا کہ میاں جی تو اڈے کو اور نور کے دنوں آگیا ساتھا درینٹس ساتھا سب آرہا ہے تجھے کی در ہوتے بیکھو نا نور اور نور در نور در نور در نور اور میبریلی سے یہ پرام ملا کہ تیری نسلیں باگ رہے ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور محسن اللہ محسن اللہ محسن اللہ جنگے بیسا یہ اس لیے ہم بگڑتے کب ہیں اس پر کہیں میرے بیانان پہلے سے موجود ہے بگڑتے کب ہیں جب ہم اب جی جی وہ جی آل عزت کا وہ شیر تھا جو میں آپ کی خدمت میں حس کر رہا تھا کہ آل عزت یوں حس کرتے ہیں تیرے خدموں میں جو ہیں بیر کا مو کیا ہے انسانی وجود میں اہم تلیم حصہ سار ہے تصویر کا اطلاع اگر سر کٹا ہوا ہو تو باقی دھاڑ ہو تو تصویر کا حکم نہیں ہوگا وہ سامنے بھی لگی ہوئے کہ نماز ہو جائے گی جاندار کی بات ہو رہی ہے سر کا اطلاع کتنا اہم ہے اور قدم جو ہے وہ نچلہ لہوار رکھتے میں عام بلدوں کی بات کر رہا ہوں معبوب خدا جو معبوب خدا ہیں ان کے قدموں کی حضرت بتانے کے لیے تو یہ لفظ بور رہا ہے امام ارز کرتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا بھی عامد رضا کیوں نے تو تو ان کی پتہ قدمت کی ہے کون نظروں پر چڑھیں دیکھ کے تلوہ اور وقت تو ہو چلا بلکہ ہو لیا اور ایک آیت اور پڑھتے بس دیکھوں اس پر طبیل کلام نہیں کریں گے اگر آپ اس مہادہ نہیں کہا یہ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ دونوں کانیاں نہیں سنائیا سبحان اللہ اگرچہ لوگ کانیوں کا لیول استعمال کر کے کانیاں کرا رہے ہیں اللہ کیا بات اب سنیے آیت مبارکہ بس منظر سوکی سے لفظوں پر سن لیں جانے عالم علیہ السلام کی بارکہ ہے کسی بندے وہ کسی جگہ بخرر کرنے پر مواشاورت تھی مشور جوابس میں دیئے جائیں یارو ٹھیک رہنا ہے یارو ٹھیک رہنا ہے یارو ٹھیک رہنا ہو ٹھیک رہنا ہے گل کر دیا کر دیا تھوڑی جگلہ آواز کا بالیم اچھا ہو جائے تھا یہ معاملہ ہو گیا حضور کے دربار میں مشورہ بھی حضور نے ہی طلب فرمایا تھا ماشاءاللہ لو جی اس تو ان سو کھاتے ہو کچھ نہیں ہو سکتا دس کجام منجابی چھ دیتا ہے ماشاءاللہ مشورہ طلب ہوا ہے مشورہ دیتے دیتے حضور سے بات کرتے نہیں آپس میں ہاں سرکار جلوہ گا رہے ہیں بیج میں علیہ السلام اب جب یہ بات ہوئی بھائی صاحب تو کیا ہوا آواز اوچھی ہوئی آواز کس سے اوچھی ہوئی سرکار اخدس کی آواز ببارک سے تو یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہوا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یہ سوچ تو نہیں ہے کہ مازاللہ نبی تو شاہی کوئی نفیت کی ہوئی ہے اللہ ہوتا سے ہو جاندی ہے اللہ اس کتاب کا یہ عقیدہ نہیں ہے بہان اللہ بہان اللہ بہان اللہ بہان اللہ بہان اللہ بہان اللہ اس کتاب نے کیا عقیدہ دیا ہے سنیے ارشوں کے مالک میں اتارا قرآن فرما یائیو اللہزین آمنون کیونکہ سواگا لی گالے پہلے بھی گالوہ ایت مابوتہ عدددس ہے لا تقدموتہ فرما یائیو اللہزین آمنوں ان بھی اگلی گالتہ یائیو اللہزین آمنوں سبحان اللہ بہش کیونکہ جس اگلی گالے ضرورہ سوکھا سا جواب دینے جناب کیا جا جو جلدی سمینے آئے ہیں سوکھا کے دیوان میں آئے ہیں یہ ہے کہ چورے کو پہلے وزود تریقہ نہیں سکھائی تھا اے ابو پہلے دے سرد اسلام کی یہ لوگ کلمہ پڑا دے موڑو لو لوزو دے سیانا ہونا کہ آیا ہم آپ کے وزود تریقہ سکھائیں تو فرمایا یار دے وہ ہے چہمد اندسان جتے سینے کی ایمان باس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امان نہیں ہے اسے بات ہی نہیں ہے اپنی آوازوں کو اونچہ نہ کرنا نبی کی آواز سے مجبورا سمجھانے کے لئے لفظ استعمال کر رہا ہوں ہوا کیا صرف اتنا یہ لفظیں صرف مجبورا بول رہا ہوں سمجھانا مقصود ہے صرف اتنا ہوا کہ آواز اونچی ہوئی اور آئے دودھر آئی سمجھائی مقام حبیب کیا ہے کیا بات لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ لفظ کہتے ہیں کہ نبی نے شاہی کوئی نہیں اور حضور کی ذات کے لئے ایسے سسوس لفظ کہے تو آپ لوگ کیوں بڑھتے ہیں ہم نے کہا ہم قرآن کی وجہ سے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا سمجھے یا ایواللزین آمنوا اے ایمان والوں پڑھیں آپی اے ایمان والوں لا ترفہ اوچھا نہ کرنا سباتکم اپنی آوازوں کو فوق سوٹن نبی کی جیب کی خبریں دینے والے کی آواز سے سباتکم اپنی آوازوں کو وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْنِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ اور میرے معبول بکے چلا چلا کے بھی گلانا کریائے ہیں جی میں میرے اور فرمایا جس طرح آپس میں چلا چلا کر باتیں کرتے ہو ایسے باتیں نہ کرنا سمجھا گئی وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْنِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ جہر کے ساتھ اوچھی اوچھی آواز میں جس طرح آپس میں بینت و قلوبی میں کرتے ہو اجھے نہیں یہ میں سمجھا گئی یہاں نہیں ایسا ہوتا اور بھی بارنگ کیا ہے اَن تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ بَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہیں تمہارے ہم عمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو اب دوبارہ حضرت اللفظ بول رہا ہوں صرف آواز اوچھی ہوئے کہ عمر کوئی نہیں بچتا ہاتھیو نمازیو سنکات و خیرات کرنے والوں تصویہ کھڑکانے والوں کو میسیج ہے مابوب کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ یہاں کی ہلکی سی بے عدبی بھی عمر چک کے موہ کے مارے جانا ہے اوہ بڑیا عملہ آلے آج ہے یار دبو عدبی نہیں ہے یہ لفظ آج کے معاشرے کے لیے بولے ہیں وہ حضور کے مریدوں پر جب یہ آیت پڑھی گئی ان کا حال کیا سب حضور بھی بتاتے ہیں یہ جتنی لائنیں ابھی ابھی میں نے بولی ہیں یہ آج کے دور کے اعتبار سے بولی ہیں لو جناب جب یہ آئیت اتری سہرہ اکرام سانسوں میں بات کرتے ہو حضور سے جیسا کہ جیسا کہ یا رسول اللہ کوئی عرض کرنے کی یا رسول اللہ مقیدہ لے تن حضور ایک دوبارہ دوبارہ انہی میں سے ایک سہینہ صاحب بن خیص رضی اللہ عنہ جے انہاں دا لہجہ اچھا سی انہاں منہاں مکارچ بانت کرنے انہاں کیا میں اچھی بولتا تاں آئے تتری یہ بھائی صاحب سے اس آئیت کی تفصیل میں سارے تگڑے کو بسکر میں لکھا اور صحیح مسلم کتاب العیمان کے اندر موجود ہے اخبار کا قصہ نہیں سنا رہا سرکار علی صاحب السلام نے فرمایا کہ ثابت میں نظر آ رہا ہے ایک دو دن سے ان کے ملے والے صاحبی نے کہا حضور ہے کہ ٹھیک پتا تھا نہیں کیوں بیمار ہوئے کہ میں انہوں پتا لیا ہم آگلی نماز تھے وہ گئے تو حضرت صاحبی بے حال تھے نڈال تھے تین کی ہوئے انہوں نے کہا میں جنبی ہو گیا ترکی میں ہی اچھی بولتا سی تاں آئے تتری انہوں نے اگلی نماز میں بارگاہ میں حضرت عبدی حضور صاحب بتاتے اے حال ہے سنو جو حبیب کے در کا عدد کرے پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے جانے جہاں علی صاحب السلام نے صاحبی پاک سے فرمایا ثابت سے جا کے کہہ دو کہ حضور فرماتے ہیں تو جنبی کوئی نہیں تو جنتی ہیں وہ کیا ہے جنتی ہے انہوں نے غلی غلی عبادہ ہوگی یہاں مریدانا اے حال ہوگے حضور پہ مرید منبع و مخزن و مرکز و محبت انوار و تجلیات اور غیرت و زینت و برکت و تمانیتِ آستانہ آلیات کیلیاں والا شریف ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت والا مرتبت سیدی نور الحسن بخاری نبر اللہ مرقد ہو سیدی نور الحسن آج آپ کو کوئی پرانہ بابا ملے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ اس نے بڑے عدر صاحب کے آرمیات دیئے تھے مجھے بتاؤ کیا حال ہوگا آپ کا تو جے انہیں بیس سے فارس عقبل بات ہو رہی ہے نا یہ تو اطاع جائے کہ اے دامون کرن بابا ملانے ہیں جنہیں حضرت میاں شیر محمد شرب پوری نبر اللہ مرکز رہو گے مبارک آتوں میں آت دیا ہے تو سناؤں ہوئے آل کیاں دوسرا تکریم پیچھاٹے نہیں ہوں کہ یار اٹھا پاگاڑا بابا جے انہیں گل سمجھ گئے ہو اے مرید اٹھے چور انہیں جڑکی نہ دیا چاک دے دن کہ انہیں مریدوں میں کیا حال ہے جنہیں ریکٹ زور دیا ساں بے چاک دے دن دو لائنے دو لائنے مجھے بیداری میں سنانا ہے آپ کو میں بیدار ہوں لیلہ اعلان مجھے دو لائنے آپ کو بیداری میں سنانا آئیں کہلے اب علا شریف آستان پر جو حسن کا نور ہے صرف ایک انگلی اٹھی سنانا صحیح ہے پورے واقعے سے صرف نظر پڑی انگلی اٹھی اسندہ نور کر دے یہ اسندہ نور بنا دے یہ تو حال یہ ہے میں پوچھتا ہوں کہ حضر نیان صاحب کی انگلی اٹھے نظر پڑے تو حال یہ ہے آج مجھے یہ کوئی کہے کہ فلان صاحبی کا دل صاحب نہیں تھا اور فلان کی صحب صاحب نہیں تھی یہاں تو شرط پر کا بابا نظر ڈال دے تو دل مصفہ مجلہ مزقہ ہو جاتے ہیں تو جہاں وہ نظر ڈالے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ رہے کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں پہلی بات ڈٹ کے سنو بڑی عظیب بات کہنے لگاؤں ڈٹ کے سنو کوئی خمرہوں کو مگر مگر اس سنے ہوئے کی تصدیق لازم ہے بیشہ با 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 ماشاءاللہ بابے بھمین عامد نے لکھا ایک بندے نے ایک عورت کو دیکھا اسو جمال کی پیکمتی فریفتہ ہوا دل دے بیٹھا اس کے سامنے گھٹنے ٹیک انہیں کہا تینو کی گالہ انہیں کہا میں رہ گیا میں مر گیا ہم تر تو بغیر جینہ محال ہے اپنا ہر چیز میں تیرے والے کر دی بس تُو اور تُو ہے اور تُو اور تُو اور اس کے سوا کچھ نے کچھ عورت نے اس کو آزمائیا یہ بڑا لمبا واقعہ دیکھو ہم کتنے مختصر عرضوں میں بتا رہے ہیں بابے رومی نے لکھا اس عورت نے کہا کہ تُو میرے اس و جمالتے رہ گیا اور تُو اچھے میری امشیرہ نہیں بیکھی کوئی ڈی اے سینہ جمیلہ ہے کہ میں بھی ہوتے ہوں سمدی موتر افتقائلہ انہوں تُو ویکھا جائے تو دلی سینے چوبار آجائے تو میں نو ویکھ کے تیرا اے حال ہے گل کر دیکھو نا عورت اے دنو ویکھ رہی ہے اے نو اے دنو ویکھتا پہ ہے انہیں کہے جے تُو کتے او نو ویکھیا ہوئے تیرا تے جگر پھٹ جائے تیرا تے دل بار آجائے لیلس او آئی گئی اللہ 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 کیا کہا اس نے لیلس او آئی گئی جگر میں گل کر دیا اے اس وڑ کے ویکھا پچھے پچھے ویکھا تو زنانی موت ماری چند یا کیا ہو بے شرما کھونے آنگا سی دل بھی دے دیتا جان بھی دے دیتا جان بھی دے دیتا ہر شاہ دے دیتا میں ابھی تیرے سامنے ہوں اور ماز غیر کا ذکر سن کے ابھی مجھ سے مو پھیر لیا یہی بات آپ سے ہے سننا ہے سبحان اللہ تو کان یار سے ہٹا کے سنوگے نظر یار سے توجہ ہٹا کے سنوگے دعوے ادھانا عشق دے حدیث میں ہے حدیث میں ہے حدیث میں ہے سبحانہ بابا محبت بندے کو اندہ اور بہرہ کر دیتی ہے انہ تے بولا ہون سبحان اللہ بڑھ دیئے وہ اندہ اور بہرہ تو آپ کو اردو لگی نا محبت بندے نو انہ تے بولا کر دیں دیئے شاہرین کیا دے اس کا کیا مطلب ہے انہیں نے کہا محبت انہی ہو جان دیئے او دیاں اکھاں محبوب دا عیب بے کھن تو تے بھونگا تے بولا ہو جان دا ایک محبوب دے عیب بھولن تو تے کسے دی موں تو محبوب دے خلاف گل سنن تو سچی محبت بھی علامت ہے سبحان اللہ بابا سبحان اللہ بابا سبحان اللہ بابا کلمہ حضور دے پڑھنا پھیر کرنا آگے جیناب وہ فلانے آگے کتابہ تو گل کی تیئے دلتو سی بے سعیئے ہو بے خسمے ہو اللہ بابا اللہ بابا کچھ یار رہے نہ رہے ایک تبرک مزید تصبخ کرے لیجی آج کے دسکیہ نفس پروگرام سے قبلی سے لہین کا دذکیرہ چڑھا تو بی بی رالے عوصلی آرامت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اگر تسی بھی شدان تو نفرت کرنی ہو کہ کوئی نہیں انہاں فرما پتر اللہ بھی محبت چوئی بھیل نہیں لابدہ اللہ بابا کیا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بابا سبحان اللہ تو انہوں ٹیم پتواہ سننگا کیوں اللہ بابا ہے حضور دینا آپ سنو سبحان اللہ سبحان اللہ شانِ اقبض سنو فضائر سنو موجزہ سنو کمالات سنو یہ سارا قرآن کیا ہے امام عوضہ ڈیر سو علم رب کے بھی کلم رکھیا آکیا اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مددہِ حضور تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدھت رسول اللہ سبحان اللہ اے تے بڑے بڑے اقام رکھیا تے آپ جوڑکے آکیا باب از خدا بزرگ تولی تھی سبحان اللہ چپ کر میرے علی سبحان اللہ محبت ہے اللہ کیسے سن لیتے ہو تم کوئی ارادہ بدلا کے نہ بدلا بولو 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 اے محبت سے بولیاں ہونا ہے کہ کوئی نہیں ڈر کوئی نہیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے ہم گمزور نہیں ہیں کیسے خوابان چاگیتے کوئی نہیں کڑے نہ کسے پانگ پین سوکے آلے تو لے ہیں آلے سنت کے عقائے یہاں سے سبحان اللہ بے شب او جدو پھر جنابیں جو ہیں اولی اولی بولن اللہ پہتے اے الاد مریتان کا ہو گیا حضور دے مریتان حضور دے مریتان پھر اللہ تعالی نے فرمایا اگلی آیت دار اِنَّ الَّذِينَ اَخُولُوا يَغُدُّونَ اَسْوَاسَهُمْ خوڑا رکھ دینے اپنی آوازہ نو سبحان اللہ یہ غز بسر بھی ہوتا ہے اور غز سوچ بھی ہوتا ہے جکانا نیمیاں رکھنا جیڑے اپنی آوازہ نو بینا رکھ دینے اَسْوَاسَهُمْ اپنی آوازہ نو کہے دیا کہ عِندہ رسول اللہ اللہ بے رسول دے دربار بیچ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَوْمَا هُمْ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَا اے ہونے جناتا دیل اللہ نے پریزگاری واسطے پرک لے آئے سبحان اللہ اختتامِ تقریر ہے ماشاءاللہ آوازیں اُجھی نہ کرو میرے حبیب کی آواز سے عمل برباد ہو جائیں گے اور خبر بھی اور جب انہوں نے آوازیں نیچی سے بھی نیچی رکھیں تو پھر کیا فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَا اللہ نے دلانوں پرک لیا کیا کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ نے دلانوں پرک لیا سبحان اللہ سبحان اللہ والیوں کا تعلق زبان سے آوازیں پست ہیں فرما اللہ نے ان کے دلوں کو پرک لیا دل ایک کیوں نہیں ہوئی کہ زبانہ چیک ہو گئی ہیں واہ 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 اس فرما کو سنجھے دلوں کو پرک لیا اس کا جواب بھی قرآن میں ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهُ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبَ تفسیری سوقات پنجابیش درزمہ تھا کہ تاورو عربیش مان لکھنے سکھی ہو گئے اللہ فرما دا ہے کہ رابدیاں نشانیاں تھی تازیب وہی کر دا ہے جدہ دلان میں تقویٰ ہو گئے سبحان اللہ یہی تذکیہ ہے نفس ہے سبحان اللہ آئی سمجھ گئے نہیں آئی جب یہاں پاکی ہوگی افعال و عمال میں بھی پاکی ظاہر ہوگی تو حضور کے دربار کا دل آخر میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں تیرتی سال سے زیادہ گرسہ ہونے لگا ہے مجھے تقریریں کرتے ہوئے الحمدللہ علیہ وسلم تیرتی سال میں میں تیرتی سال پہلے تو کیمرہ بھی نہیں نا پھر کمرے جب آگے کہ چھے کتاب آر آکے بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باہر نکل دے رہے دنیا ہوں کو دیکھا آج کے اس پرفتن دور میں آپ حضرات کو حضرت قبلہ شاہ صاحب کی صورت میں اس چانو بیردہ جان نہیں کہ مالک اس چانو نے جو سلامت رکھا